glory to god glory to god ہے کہ جو جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس پروگرام کے وسیلے سے ان کو برکت ملے جو آج کی مرکزی آیت یا کیندر کا پد یا سینٹرل سکرپچر کی سکرپچر آج کا ہوگا امسال کی کتاب نیتی بچن کی پسٹک اس کا سولوہ دھیائے اور اس کا سترمہ پد نیتی بچن کی پسٹک سولوہ دھیائے اس کا سترمہ پد اور اس کا دوسرا حصہ اس کی دوسری لائن سب سے پہلے ہم اردو میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہندی میں پڑھیں گے اور آج یہاں سے ہم خدا کی مرضی جانیں گے سنیے گا جی اور اپنی راہ کا نگے بان اور اپنی راہ کا نگے بان اور اپنی راہ کا نگے بان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے کون اپنی راہ کا نگے بان اپنی راہ کی اپنی مارک کی چوکسی کرنے والا اپنی مارک کی چوکسی کرنے والا اپنے جان کی حفاظت کرتا ہے یا اس کا اُلٹا کر دیجئے جو اپنے مارک کی چوکسی نہیں کرتا وہ اپنے جان کا نقصان اُٹھاتا ہے چوکسی چوکسی نگبانی اپنی جان کی اپنی راہ کی اپنی باتوں کی اپنی زندگی کی اپنی چال کی اپنے طور و طریقے کی جو ہم کر رہے ہیں اس کی نگے بان اس کی نگے بانی کرنا ہماری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے آج میں اس ٹاپک پر آپ سے باتیں کروں گا کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ خدا کے لوگ نگے بان ہوں خدا کے لوگ چوکسی کریں سب سے پہلے اپنی چوکسی کرنا ہم لوگ جب چوکسی کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ دوسرے کی چوکسی کرتے ہیں اس کے گھر میں کون آیا کون گیا لڑکی پاس ہو گئی کی نہیں ہو گئی یہ کار کہاں سے آئی مکان نیا کیسے لے لیا انہوں نے یہ کہاں جا رہے ہیں کہے بجے آئے ان کی آلماری کہاں سے آئی طرح طرح یہ باتیں ہم دوسرے کی چوکسی کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں دوسرے کی سب بات معلوم پڑتی ہے سب کچھ پتا ہوتا ہم کو ایک ایک ڈیٹیل معلوم ہوتی ہے پر کئی دفعہ ہم گلتی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی راہوں کی اپنے خیال کی اور اپنے طور اور طریقے کی چوکسی نہیں کرتے اور ہم گمراہ ہو جاتے ہیں جب چوکسی نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے مارک سے ہٹ جاتے ہیں کھو جاتے ہیں اور بھڑت جاتے ہیں اور تو ہماری جان برباد ہو جاتے ہیں اپنی جان کی حراکت کرنے سے بچانا ہے اگر آپ کو تو آپ اپنی راہ کی چوکسی کریں پتا کریں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کیوں سوچ رہے ہیں ایسا ایسا کیوں کیا آپ نے یہ بات آپ سے کیوں ہو گئی یہ نہیں کرنی چاہیے تھی اور ایسا کرنے والا اپنی جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے چوکسی جاگروک رہنا چوکس رہنا بی ویجلنٹ ایسا ہے میں ایک آیت کو پڑھواؤں گا جو آپ کو ملے گی اسی نیتی وچن کی پسطک میں اور اس کے چھتے ادھیائے کے دسمے پد میں منوش کیا چاہتا ہے اکثر آپ منوش سے باتیں کریں جو چوکسی نہیں کر رہے ہیں جو لاپرمائی میں ہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں سنیے کیا کہتے ہیں چھے ادھیائے دسویں پد اور ایسا لکھایاں تھوڑی سی نیند ایک اور جھپکی اور ذرا پڑے رہنے کو تھوڑا سا اور پڑے رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے رہے ٹھیک ہو جائے گا کوئی بات نہیں ہو جائے گا رہنے دو بعد میں کر لیں گے خدا چاہتا ہے خدا کے لوگ چوکس رہے ہیں خدا چاہتا ہے مشواسی لوگ چوکس ہوں جو حالت کام انہوں نے کیا ہے چوکسی سے ٹھیک کر لیں جس گلت راہ پر ملے ہیں چوکسی سے مل جائیں اپنی نگیبانی کریں اپنے دماغ سے کہیں یہ مت سوچو اپنے آنکھ سے کہیں یہ مت دیکھو اپنے دن سے کہیں یہ مت خیال کرو ہم لوگ اکثر سنڈی سکول میں بچوں کو گانا سکھاتے ہیں خبردار چھوٹے ہاتھ کیا کرتے خبردار چھوٹے پیر کہاں جاتے خبردار چھوٹی آنکھ کیا دیکھتی کیا چھوٹی آنکھ ہی گربل کرتی ہے کیا چھوٹے ہاتھ ہی گربل کرتے ہیں چھوٹے پیر ہی گربل کرتے ہیں کبھی کبھی ہم کو گانا گانا چاہے سنڈی سکول میں خبردار بڑے ہاتھ کیا کرتے خبردار بڑے پیر کہاں جاتے خبردار بڑی آنکھ کیا دیکھتی خبردار تو ہر عبد کو رہنا ہے ہر امیر کو خبردار رہنا ہے ہر گریب کو خبردار رہنا ہے ہر پڑے لکھے کو خبردار رہنا ہے آپ کا اوچھا والا مکان ہے تو آپ کو خبردار رہنا ہے چوکسی کرنا ہے اگر چوکسی نہ کریں گے تو اپنی جان کا لقصان اٹھائیں گے لیکن جو اپنی راہ کی چوکسی کرتا ہے اپنے مارگ کی چوکسی کرتا ہے کہاں جا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں کیوں میں نے کیا ایسا کیوں بولا مجھے نہیں کہنا چیئے تھا چوکسی کرتا ہے وہ اپنی جان کو ہلاکہ سے بچا لے تھا دنیا میں تمام لوگ تباہ ہو گئے تمام خاندان تباہ ہو گئے اس کا سبب اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے چوکسی نہیں کی پاپا نے چوکسی نہیں کی ممی نے چوکسی نہیں کی دیدی نے چوکسی نہیں کی ہم نے نہیں کری پادری صاحب نے چوکسی نہیں کری چرز کے ایلڈر نے چوکسی نہیں کری سنڈے سکول کے ٹیچر نے چوکسی نہیں کری چوکسی نہ کرنے سے تباہی ہوتی ہے چوتھی آیت اور اس کی پانچویں آیت میں لکھا ہے اسی چھڑے باپ کی چوتھی آیت اور پانچویں آیت میں لکھا ہے سنیے کیا لکھا ہے تو نہ اپنی آنکھوں میں نین آنے دے تو نہ اپنی آنکھوں میں نین آنے دے تو نہ اپنی آنکھوں میں نین آنے دے نین کا جھٹکا نین کا اردو میں کہتے ہیں غلبہ آپ کو گرا کر تباہ کر دے گا تو اب نہ اپنی آنکھوں میں نین آنے دے اور نہ اپنی پلکوں میں جھپکی پر سنیے گا آگے آگے کیا لکھا ہے اپنے آپ کو ہرنی کی معنی کس کو اپنے آپ کو ہرنی کی معنی سیاد کے ہاتھ سے ہرنی کی معنی شکاری کے ہاتھ سے شکاری ڈھونڈ رہا ہے شکاری جانتے ہیں وہاں کون شکاری جو آپ کو شکار کر لینا مانگتا ہے پاپ ایک شکاری ہے جو ہر منش کو شکار کر لینا چاہ رہا ہے اور پاپ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں آپ غلطی کریں گولی مارے ختم کر دے آپ کا ہرنی کے معنی شکاری کے ہاتھ سے اور چڑیا کی معنی چڑی مار کے ہاتھ سے چھوڑا چڑیا کے معنی چڑیا کی طرح چڑی مار کے جال سے جس طرح چڑی مار چڑیا کو اپنے جال میں پھسانا مانگتا ہے گناہ گلتی ہماری ہماری بری رہیں ہماری غلط رہیں ایک رونگ ٹرن ہم کو برباد کر دینا مانگ رہا ہے جال میں پھسا لینا مانگ رہا ہے شکاری کی طرح شکار کر لینا مانگ رہا ہے اور ہم کو ختم کر دینا مانگ رہا ہے بچا چھوڑا اسی لئے تو خدا کے کلام کے اندر لکھاوا ہے کہ جو اپنی راہ کی چوکسی کرتا ہے جو اپنی راہ کی نگبانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو دیکھتا رہتا کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی مجھ سے وہ اپنی جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے خدا کے لوگوں اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو چیز کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو دیکھو اپنے لئے خدا سے پوچھو کہ خدا باپ کیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے اس جگہ مجھے جانا چاہیے یہ چیز مجھے سوچنی چاہیے یہ کام مجھے کرنے چاہیے اس چیز میں مجھے اپنے آپ کو سمبلت کرنا چاہیے کی نہیں میں چاہوں گا 119 ضبور کی 133 آیت پڑھیں 119 ضبور اور اس کی 33 آیت پڑھیں اور خدا کا بندہ ایک دعا کر رہا ہے 119 ضبور اس کی 133 آیت اور یہاں ایسا لکھا ہے سنیے کیا کہہ رہا ہے 119 ضبور 133 آیت جی اپنے کلام میں اپنے کلام میں میری رہنمائی کر کیا کہہ رہا ہے کہ خدا باپ راہ میں جب میں اپنی راہ میں جا رہا ہوں تو میری رہنمائی اپنے کلام میں کر according to your word let me walk according to your word my direction should be your direction my aim should be your aims my destination should be your destination i don't want to take a single turn without your permission of your word lord lead me and guide me and take me to the direction where you want me to go مجھے جدر تو لے جانا مانگتا ہے اپنے کلام سے میری رہنمائی کر اپنے وچن کے دورہ تو مجھے مارک درشن کر وچن کے دورہ مارک درشن پرمیشور کی اچھا کے دورہ مارک درشن پرمیشور کے راشتوں کے دورہ مارک درشن سنیے کیا کہہ رہا ہے اپنے کلام کے دورہ میری رہنمائی کر سنیے گا کوئی بدکاری کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے مجھ پر تسلط نہ کرے اس کو ہندی پڑھی گا کوئی بدکاری بدکاری کو بولا ہے ہندی میں انرث بات کسی انرث بات کو کسی انرث بات کو مجھ پر پربوتا نہ کرنے دے ہاں اگر وچن کے دورہ آپ کو مارک درشن نہیں کیا جائے گا تو دوسرا کام یہ ہوگا کہ انرث بات آ کر آپ کے اوپر کیا کرنے لگے گی پربوتا کرنے لگے گی انرد بات آپ کے دل میں انرد بات آپ کے آدمی کے لئے آئے گی آپ کے دل میں انرد بات آپ کے بیوی کے لئے آئے گی آپ کے اندر انرد بات اپنے بچوں کے لئے آئے گی آپ کو آپ کے گرجے سے اٹھا دے گی آپ کو یسو مسیح سے اٹھا دے گی آپ کے ہاتھ سے خون کروا دے گی آپ کے موہ سے گالی پکوا دے گی انرد بات آ کر کے آپ پر پربتہ کرے گی انرد بات اگر پرمیشور کا بچان آپ کو پر راج نہیں کر رہا ہے تو پاپ یا انرث بات آپ کو پر راج کرے گی اور اگر پرمیشن کا بچن آپ کو ڈریکشن نہیں دے رہا ہے اور آپ کو چڑا نہیں رہا ہے تو انرث باتیں آ کر کے آپ کو چلائیں گی اور آپ کا انرث طریقہ ہوگا اور گندی گندی راہوں پر آپ جائیں گے اسی لئے کہا گیا ہے کہ اپنی راہ کی نگے بانی کر اسی لئے کہا گیا ہے اپنی راہوں کو ڈھونڈ پتہ کر کیسے کریں ایک سو انیس میں ہی ضبور ایک سو انیس بھجن کے ایک سو پانچ میں برد میں ایسا لکھا ہے خوب اچھی طرح آپ جانتے ہوں گے جو پڑھا جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم کو معلوم ہے ایک سو انیس بھجن کا ایک سو پانچ ایک سو انیس ضبور کی ایک سو پانچ میں آئے تھے اپنے بچن کے دورا میری رہنمائی کر یہاں ایسا لکھا سنیے کیا لکھا جی تیرا کلام تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چھراغ جب راہیں سلک پر چلتے ہیں اندھیرے میں تو ہمیں چھراغ چاہیے ہوتا ہے اگر چھراغ نہیں ہوگا ہم کو راستہ معلوم بھی ہوگا تو اب بھی ہم لڑکا آ سکتے ہیں ہمارا پاؤں گڑے میں جا سکتا ہے ہمارا پاؤں نالے میں جا سکتا ہے ہم گر سکتے ہیں اور اس لئے کہنا تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چھراغ تیرے کلام کی روشنی کے اندر میں قدم رکھوں کہ کلام کیا کہہ رہا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراف اور آگے اور میری راہوں کے لیے روشنی ہے روشنی اتنے پرانے زمانے میں خدا باپ کو یا دعوت کو وہ چیز معلوم تھی جو آج ہمیں معلوم ہے ہر گاڑی میں دو بیم ہوتے ہیں ایک ہائی بیم اور دوسرا لو بیم ہائی بیم ہوتا ہے راستہ دیکھنے کے لیے اور لو بیم ہوتا ہے اب یہ سامنے کیا پڑا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اگر صرف ہائی بیم سے دیکھیں تو سامنے گڑا ہوگا تو اس میں گاڑی کود جائے گی نقصان ہو جائے گا اگر خالی لو بیم دیکھیں تو راستہ بھٹک جائیں گے ایک لو بیم ایک ہائی بیم خدا کا کلام میں لو بیم بھی ہے ہائی بیم بھی ہے میرے قدموں کے لیے چڑاخ اور میری راہوں کے لیے روشنی خدا کے لوگوں فورڈ نے تو بعد میں انتظام کیا ٹویوٹا نے تو بعد میں انتظام کیا ہانڈا تو بہت لیٹ ہو گئی ماروتی بھی بہت لیٹ ہو گئی لیکن خدا بات نے اپنے لوگوں کو راستے میں بھٹک نہ جائیں گلت ٹرن نہ لینے گڑے میں نہ چل جائیں یہ انتظام کیا تھا کہ میرا کلام لے کر کے اپنی راہوں میں جانا اور میرے کلام کے دورا تمہاری رہنمائی ہو تاکہ کوئی انرت بات تم پر پربھتا نہ کرے آگے چل کے اسی امثال کی کتاب اس کے اکیس باب کی انتیسویں آیت پڑھواؤں گا اکیس باب اس کی انتیسویں آیت جہاں کچھ اس طرح سے لکھا ہے امثال کی کتاب اس کا اکیس باب اور اس کی انتیسویں آیت اور وہاں یہ لکھا ہے سنیے کیا لکھا جی اکیس انتیس شریر اپنے چہرے کو سخت کرتا ہے شریر اپنے چہرے کو سخت کرتا ہے کبھی آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات بتائی یا کبھی کسی نے آپ کو اچھی بات بتائی اور آپ کو گسا گیا پرچھتے کیا اپنی آپ کو شریر اپنے چہرے کو سخت کرتا ہے آگے لیکن صادق لیکن دھرمی اپنی راہ پر غور کرتا ہے اپنی راہ پر غور کرتا ہے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم خدا باپ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ایوب تم ٹھیک کہہ رہے ہو داؤت تم ٹھیک کہہ رہے ہو پولوس تم ٹھیک کہہ رہے ہو پویترات پر تم ٹھیک کہہ رہی ہو میرا دل کروا ہو گیا ہے میں گندی باتیں سوچ رہا ہوں میرا گھر تباہ ہو جائے گا میں غلط راہ پر ہوں شریر اپنے چہرے کو سخت کرتا ہے مجھے پتہ نہیں آپ جب غلط راہ ہو چل رہے اور جب خدا نے آپ سے کچھ کہا یا کلام نے آپ سے بات کری یا خدا کے خادم نے کچھ آپ کو بتایا یا کلیسیا میں آپ کو کچھ بتایا گیا تو آپ خوش ہوئے آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا کیا آپ نے اپنی راہ پر تقدیلی کری کیا آپ نے اپنی راہ کی نگے بانی کری چوکس ہو گئے جاگ گئے یا گصہ ہو گئے دھیروں جھگڑے دنیا میں ہو رہے ہیں دھیروں پریشانیاں ہو رہی ہیں اسی لیے کیونکہ انسان اپنی راہ پر غور نہیں کرنا چاہتا اپنی جان کو ہلاکت سے بچاؤ اپنے خاندان کو تباہلی سے بچاؤ اپنے دماغ کو پریشانی سے بچاؤ اپنی جہنم کو فردوس میں تبدیل کر لو اور اپنی فردوس اپنے گھر سے جانے مت دو اپنی خوشی کو غمی میں تبدیل مت کرو بلکہ اپنی غمی کو خوشی میں تبدیل کر دو اگر تمہارا مکمل اتار کر کوئی ٹاک پہنا رہا ہے تو اسے پکڑ لو اور آسمان کے خدا کی باتیں مان جاؤ میں کچھ لوگوں کو چوکسی کے بارے متاؤں گا نگے بانی کے بارے میں اور سب سے پہلے کچھ کسانوں کے بارے میں بات کروں گا کسانوں کے بارے میں کتنا ضروری ہے کسان لوگوں کو چوکسی کریں آپ کے پاس بہت اچھا کھیت ہے آپ کے پاس بہت اچھے بیج ہیں آپ کے پاس بہت اچھا ایکوپمنٹ ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے کیونکہ خوبا کے کلام میں مطیق انجیل اس کے تیرہ باپ کی پچیسویں اور چھبیسویں آیت میں یہ لکھا ہے آپ کے پاس بیج اچھا ہے آپ کے پاس کھیت اچھا ہے آپ کے پاس تراکٹر ہے ڈبلر ہے آپ کے پاس ایکوپمنٹ ہے بیل ہے آپ کے پاس آپ کے پاس روپیہ ہے سنیے کیا لکھا یہاں مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا دشمن آیا اور گیہوں میں کلوے دانے بھو کر چلا گیا اور گیہوں کے بیچ میں کلوے دانے بھو کر چلا گیا you may be a rich farmer but you have to be very vigilant مگر لوگوں کے سوتے میں بہری آیا اور گیہوں کے بیچ میں کلوے دانے بھو کر چلا گیا you're a rich man you have a big house you have all the amenities your tv's big size you have double bed triple bed you have cars you have money but don't sleep i know you have good seed آپ بہت چچر جاتے ہیں آپ کا پادری بہت مشہور ہے آپ کے اندر بیچ بویا گیا ہے آپ بہنی ہن کو سن رہے ہیں جوائے سمائر کی میٹنگ میں آپ گئے تھے آپ نے افریقہ کی کون پرسنٹیں کی ہے انگلینڈ کی کننشن میں ہر سال جاتے ہیں good seed is coming in you good seed اچھا بیج مگر لوگوں کے سوتے میں خدا کے لوگوں تمام بڑیاں سے بڑیاں بیج بونے کے باوجود بھی اچھا اچھا کلام سننے کے باوجود بھی بڑیاں سے بڑیاں چرچس بن جانے کے باوجود بھی مہنگی مہنگی بائی بیلے پڑھنے کے باپ بھی بڑی بڑی کتابیں لینے کے باپ بھی اور دنیا کے سب طرح کے پریزن وشیپ کے کیسر سننے کے باپ بھی اگر آپ سو جائیں گے تو دشمن آ کر یہ ہوں کے بیچ میں کڑوے دانے بوکر چلا جائے گا سنی کیا لکھائے 26 بھی آیت میں پر جب پتیاں نکلیں اور بالے آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیئے یارو ہم تو اتنا گرجے جاتے ہیں یارو ہم تو اتنی بڑی بڑی کنونشن میں جاتے ہیں ہم نے تو اتنی کتابیں پڑھی ہے ہم تو اپنے بچوں کو سنڈے سکول بھیجتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے گھر میں کڑوے دانے کیوں دکھائی دے رہے ہیں وہ دیکھو ہمارے ہم وہ کڑوی بات بول رہی ہے بی بی سے کڑوی بات نکل رہی ہے بچہ کڑوی بات کہہ رہا ہے میں کیوں اتنا کڑو آ رہا ہوں اس کو گھر سے دکھے دے کے نکال دوں میں اپنے بچے کے گردن موڑ دینا مانگ رہا کی کڑوی بات کیوں آ رہی ہے کیونکہ شاہد چوکسی نہیں کی خدا کے لوگوں اگر کڑوہاٹ کا سکار ہو اگر سب باتیں تمہاری کڑوی ہے اگر تم باٹی میں بھی جاتے ہو تو بڑی کڑوہاٹ سے کونے میں کھڑے رہتے ہو اگرچہ کوئی کامیاب ہوا ہے اور کسی کی کامیابی پہ تم خوش نہیں ہو سکتے کسی کی شادی میں بھی جاتے ہو تو بہت کڑوہاٹ سب کڑوی باتیں ہمیں پسند نہیں آ رہا ہے یہ لائٹنگ ٹھیک نہیں ہے یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے کیوں اتنے کڑوے ہو ہر ایک کی اچھائی اور تعریف دے کر کے کڑوہاٹ کیوں ہیں کسی دوسرے کی کار پسند نہیں کسی دوسرے کا گھر پسند نہیں کسی دوسرے کی شادی پسند نہیں کسی دوسرے کا بچے پسند نہیں اتنی کڑوہاٹ کیوں ہیں گیہووں کے بیچ میں کڑوے دانیں دکھائی دیئے how can we see tears bitterness the reason of this bitterness is not that you did not sow good seed اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھا بیج نہیں بیا گیت اچھے گائے آپ میں بائیبل اچھی سنی اچھی بائیبل پڑی صبح دعا کری دوپہ میں بھی کری شام کو بھی دعا کری you listen to all good preachers آپ کے گھر میں God channel آتا ہے good پہ کیا ہے جو اپنی راہ کی نگبانی کرتا ہے تب لکھا ہے جب مالک کو معلوم ہوا تو مالک نے فوراں کہا یہ تو کسی دشمن کا کام ہے when anybody comes to me جب میرے پاس کوئی آ کر کے کہتا بھئیا کیا بتائیں ہم آنا گھر تو بالکل چوپڑ ہو رہا ہے سب اپنی طرح کی باتیں کرتے ہیں اتنی کڑوات لوگوں بھری ہے I know it is the work of the enemy کوئی دشمن کا کام ہے بیج بونا اچھی بات ہے زمین تیار کرنا بھی اچھی بات ہے پانی لگانا بھی اچھی بات ہے کھاٹ ڈالنا بھی اچھی بات ہے پر ایک بات بہت ضروری ہے لکھائے مگر لوگوں کے سوتے میں ان کا دشمن آیا گلتی لوگوں نے کری وہ سو گئے سونا نہیں جاگنا تم اپنی آنکھوں میں نیند نہیں آنے دینا اپنی پلکوں میں جھپکی نہیں آنے دینا ہرنی کی مانند اپنے آپ کو چڑی مار کے ہاں سے یا سیاد کے ہاں سے اور چڑیا کے مانند اپنے آپ کو چڑی مار کے جال سے چھڑانا تھوڑی سی نین تھوڑی سی چھپکی تھوڑا اور غلط کام تھوڑی اور غلط باتیں تھوڑی اور برائی یہ تمہارے خاندان کو تباہ کر سکتی ہیں خدا چاہتا ہے اپنی مارک کی اپنی باتوں کی اپنے طور اور طریقے کی چوکسی کرو دوسروں کی چوکسی کرنے سے پہلے اپنی چوکسی کرو دوسرے کے بچوں کو چیک کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو چیک کرو تاکہ تمہاری جان ہلاک نہ ہو